دوستو آج کی ویڈیو میں میں جس صحابیہ کا تذکرہ کر رہی ہوں ان کا نام ام سلیم بنت ملحان ہے ام سلیم بنت ملحان وہ مسلم خاتون ہے جن کی زندگی میں امت مسلمہ کی خواتین کے لیے بہت سے درس اور نصیحتیں موجود ہیں ان کے نام کے بارے میں مورغین میں اختلافات پائے جاتے ہیں تاریخ کے کتابوں میں ان سے منصوب بہت سے نام ہیں جیسے کہ سہلا، امیہ، رمیسہ، ملیقہ، غمیزہ یا پھر رمیسہ ان کی شادی زمانے جاہلیت میں ہی مالک بن نظر کے ساتھ ہوئی تھی جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو کہ صحابہ کرام میں انس بن مالک کے نام سے معروف رہے انساریوں میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی ان میں امیہ سلیم بنت ملحان بھی شامل تھی جب انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو ان کا شوہر مالک بن نظر آگ بکولہ ہو گیا جو ان دنوں کسی سفر پر تھا سفر سے واپس آتے ہی گرشتے ہوئے پوچھا کیا تو اپنے دین سے مرتد ہو گئی ہے امیہ سلیم نے جواب دیا میں بے دین نہیں ہوئی بلکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مومنہ بن گئی ہو امیہ سلیم اپنے لادلے انس کو خوب خوشی خوشی کھلاتی تھی اور بچے کو بار بار تلقین کرتی تھی کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور چھوٹا سا بچہ لڑکھڑاتی زبان سے یہ جنگہ ادا کرنے کی کوشش کرتا جیسے کہ اس کی عمر کے بچے سکھلائی ہوئی بات بھی زبان سے ادایگی کرتے ہیں امیہ سلیم کے شوہر نے سوچا کہ اس کا ننہ سا بچہ بھی ماں کے نقشے قدم پر چل پڑے گا کیونکہ بچوں کی پربریش میں ماں کا کردار بہت ہی نمائے ہوتا ہے امیہ سلیم بچے کو ایمان و اسلام کی تلقین کیا جا رہی تھی لہذا شوہر نے ڈانٹ کر بیوی سے کہا میرے بچے کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرو امیہ سلیم اس کے جواب میں کہتی میں اپنے بچے کو بگاڑ نہیں رہی ہوں بلکہ اس کی زندگی زوار رہی ہوں پھر کچھ دنوں بعد ان کا شوہر مالک بن نظر ملک شام کی طرف کسی کام سے نکلا وہاں اس کے کسی دشمن نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جب شوہر کی موت کی خبر حضرت امیہ سلیم کو پہنچی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں اس وقت تک اپنے صاحبزادے کا دودھ نہیں چھڑاؤں گی جب تک کہ وہ خود ہی نہ چھوڑ دے اور جب تک وہ بڑا ہو کر لوگوں کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ ہو جاتا میں دوسری شادی بھی نہیں کروں گی اس لئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ میری طرف سے میری والدہ کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے میری پرورش کا حق ادا کر دیا جب ان کی عدد پوری ہو گئی تو ابو تلہ جو اس وقت مشرک تھے انہوں نے حضرت امیہ سلیم کو پیغام نکاہ بھیجا دوستو حضرت امیہ سلیم رضی اللہ عنہ کا ابو تلہ کے ساتھ نکاہ کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت امیہ سلیم کو صورت و سیرت کے ساتھ ساتھ بہت سی صلاحیتوں سے بھی نوازہ تھا وہ صبر و استقلال کے ساتھ مضبوط عزائم اور قوتی ارادی کی مالک بھی تھی بیوہ ہونے کے بعد مدینہ کی قئی موززین ان سے نکاہ کے اخوان ہاتھ تھے لیکن ان کا کہنا تھا کہ جب تک انس پچپن کی حدود پار کر کے فہم و شعور کی منزل تین نہیں کر لیتے میں نکاہ نہیں کروں گی چنانچہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سنی شغور کو پہنچے تو ان کے اپنے قبیلے بنو خزرج کے ایک نامفر شخص زید بن سہل نے نکاہ کا پیغام بھیجا جو ابو طلح کے نام سے مشہور تھے امیہ سلیم ان کی نیک نامی سے تو خوب واقف تھی لیکن وہ بد پرست تھے ابو طلح کے بار بار اسرار پر ایک دن انہیں بلا بھیجا جب وہ آ گئے تو بولیں ابو طلح تم اچھی طرح واقف ہو کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں جبکہ تم پتھر اور لکڑی کے بے جانبتوں کو پوچھتے ہو مصنعت احمد میں ہے حضرت امیہ سلیم رضی اللہ عنہ نے ابو طلح سے کہا تم جانتے ہو کہ تمہارا معبود زمین سے اگی ہوئی لکڑی کا ہے جسے انسان نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے انہوں نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہے حضرت امیہ سلیم رضی اللہ عنہ بولیں پھر اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی تم بے جان پتھروں اور درختوں کی پوجھا کرتے ہو جو بڑی شرم کی بات ہے اس گفتگو نے ابو طلح کے دل و دماغ میں حلچل مچا دی اور شعور کے کسی گوشے میں دبی حق و صداقت کی کرنوں نے باطن منور کر دیا چند دنوں کے غور و خوص کے بعد ایک صبح انہوں نے اپنے گھر میں بنے بتخانے کو توڑا اور مشروبہ اسلام ہو گئے جب حضرت سلیم رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان سے نکاح کر لیا بلکہ اس خوشی میں حق مہر معاف کرتے ہوئے فرمایا ابو طلح کا قبول اسلام ہی میرا حق مہر ہے دوستو ایک حدیث آپ لوگوں نے یقیناً سنی ہوگی جو کہ حضرت عمی سلیم رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے کہ حضرت انسفن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ حضرت عمی سلیم رضی اللہ عنہ کے ہاں ابو طلح سے ایک بیٹا ہوا جس سے ہم سب بہت پیار کرتے تھے ایک دن وہ بچہ فوت ہو گیا والدہ کو بچے سے حضرت ابو طلح کی انسیت کا اندازہ تھا لہٰذا انہوں نے بیٹے کے جستے خاکی کو اغسل وغیرہ دیکھ کر تیار کیا اور کمرے میں لٹا کر چاردر ڈال دی خود بھی بناو سنگھار کر کے تیار ہو گئی رات کو جب ابو طلح رضی اللہ عنہ گھر واپس لوٹے تو انہوں نے آتے ہی بچے کے بارے میں پوچھا جواب ملا کہ وہ آرام و سکون میں ہے اس پر وہ مطمئن ہو گئے کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہوئے اور بستر پر سونے لیٹے تو سابر و شاکر اہلیہ نے ایک عجیب سا سوال کر دیا بولی اگر کوئی آپ کے پاس اپنی امانت رکھائے اور کچھ دن بعد واپس مانگے تو کیا کریں گے ابو طلح رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اسے فوراں واپس کر دینا چاہیے بولی اللہ نے ہمیں جو بچہ دیا تھا وہ ہم سے واپس لے لیا ہے ابو طلح رضی اللہ عنہ نے بچے کی تدفین کی اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اکلوتے بیٹے کی وفات کا بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ بہت چل تمہیں اولاد عطا فرمائے گا چند ماہ بعد حضرت سلیم رضی اللہ عنہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا میری ماں نے مجھ سے کہا اسے کوئی بھی دودھ نہ پلائے گا یہاں تک کہ صبح کو تم اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس لے جاؤ گے جب صبح ہوئی تو میں نے اسے اٹھا لیا اسے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا میں نے آپ کو اسی حالت میں پایا کہ آپ کے پاس اونٹوں پر نشان لگانے کا ایک آلہ تھا آپ خود بیت المال کے اونٹوں کو نشان لگا رہے تھے جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ ام سلیم نے بچے کو جنم دیا ہے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگانے کا آلہ رکھ دیا کہا میں اسے لے کر آگے بڑھا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دے دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی اچوہ میں سے کچھ خجور منگوائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے دھن مبارک میں چبایا جب وہ گھل گئی تو آپ نے اسے بچے کے موں میں ڈال دیا بچے نے اسے چوسنا شروع کر دیا اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصار کی خجوروں سے محبت دیکھو انصر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے اس کے مو پر ہاتھ پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا دوستو حضرت امی سلیم بھی دیگر مسلمان خواتین کی طرح بہت مضبوط آزائن اختہ ارادے اور عالی اصاف کی مالک تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے ان میں سبر و کنات پرتاشت و درگزر اور دلیری اور شجاعت جیزی عالی صفات پیدا کر دی تھی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امی سلیم اور انصار کی چند خواتین کو غزوات میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اہد کے دن دیکھا کہ حضرت عائشہ اور میری والدہ امی سلیم پانی کی مشکیں اپنی پیٹ پر لات کر لاتی زخمیوں کے موں میں پانی ڈال کر پھر جلدی سے لوٹ جاتی پھر بھر کر لاتی اور پھر بلاتی حضرت امی سلیم رضی اللہ انہا غزوہ حنین کے موقع پر بھی امید سے تھی عبداللہ پیدا ہونے والے تھے جب مکہ کے لوگ میدان جنگ سے فرار ہونے لگے تو وہ ایک تیزدار خنجڑ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آگئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس خنجر کا کیا کروگی تو انہوں نے کہا میں نے یہ اس لئے رکھا ہے کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی میرے قریب آیا تو میں اس سے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہسنے لگے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے بعد دائرہ اسلام میں شامل ہونے والے جنہیں فتح مکہ کے دن معافی دی گئی تھی ہنین کے دن آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے انہیں قتل کروا دیجئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امی سلیم بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا ان کا بھاگنا جنگ ہارنے کا باعث نہ بنا اور اس نے احسان فرمایا کہ ہمیں فتح عطا کر دی دوستو بھائی چارے سے متعلق تاریخ انسانی کا نہائی تھی تابناک سبق اموز اور منفرد کارنامہ حضرت امی سلیم ہی کے گھر پر انجام پایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار و مہاجرین کو میری والدہ کے گھر میں جمع فرمایا اور ان میں آپس میں بھائی چارہ کروایا جسے مواخات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دوستو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو حضرت امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے برطن میں حریص بھی آپ کی خدمت میں بطور حدیہ پیش کیا انس رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور مسلمانوں میں سے جو بھی تمہیں ملے اسے میرے پاس بلالاؤ تو میں جس سے ملا اسے آپ کی طرف دعوت دی لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کھانا کھاتے اور نکل جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس میں برقت کی دعا کی اس کے بارے میں جو اللہ نے چاہا کہ آپ کہیں آپ نے کہا اور میں جس کو بھی ملا ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا مگر اسے دعوت دی لوگوں نے کھایا حتیٰ کے سیر ہو گئے ساتھ ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ہی انہیں اپنے گھر میں دلند بنا کر تیار کیا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے مکان پر تشریف لاتے تو ہماری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے چمرے کا فرش پچھا دیتی جس پر آپ کا لولہ فرماتے جب پیدار ہوتے تو میری والدہ حضرت ام سلیم کا پسینہ اور جھڑے ہوئے بال ایک شیشی میں جمع کر لیا کرتی دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کے مطالق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ان پر رحم آتا ہے ان کا بھائی حرام بن ملحان میرے کام میں شہید کر دیا گیا تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر پر نماز پڑھائی میں اور یتیم مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے تھی اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے کسی کے چلنے کی آہار سنی میں نے پوچھا یہ کون ہے تو اہل جنت نے کہا یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ وہ میدہ بنت ملحان ہے جن کی کنیت عم سلم تھی دوستو صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ایک واقع تحریر ہے فرماتے ہیں ایک دن ابو طلح رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ امی سلم سے کہا آج حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں زوف و نقاحت تھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے ہیں اگر کچھ ہے تو کھانے کو بھیج دو والدہ نے چند روٹیاں لپیٹ کر میرے کپڑے کے نیچے چھپا دی اور مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اس وقت مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود تھے میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کہا انس تمہیں ابو طلح نے روٹیاں دے کر بھیجا ہوتا میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا چلو ابو طلح رضی اللہ عنہ کے گھر چلتے ہیں اس وقت تقریباً اسی صحابہ کرام موجود تھے آپ سب کو لے کر ہمارے گھر آئے ابو طلح گھبرا کر حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سے بولے کہ ہمارے پاس تو ان چند روٹیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ انس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں حاضر ہے لے آو میرے پاس جو روٹیاں تھیں والدہ نے وہ خدمت اقدس میں پیش کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا چورا کر لو پھر والدہ نے اس پر گھیر ڈال کر ملائدہ بنا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا اقدس دس افراد کو کھانے پر بلالو یوں صحابہ کرام آتے رہے اور خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھاتے رہے یہاں تک کہ تمام اسی صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عم سلیم رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے اور اللہ کھانے میں پرکت عطا فرما دے گا ایک اور حدیث سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امی سلیم نامی ایک عورت کے گھر پر تشریف لے گئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور گھی پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھی اس کے برطن میں رکھ دو اور یہ کھجوریں بھی اس کے برطن میں رکھ دو کیونکہ میں تو روزے سے ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور امی سلیم رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے لئے دعا کی امی سلیم رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میرا ایک بچہ لاتلا بھی گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے بھی دعا فرما دیجئے فرمایا کون ہے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم انس رضی اللہ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر و بھلائی نہ چھوڑی جس کی ان کے لئے دعا نہ کی گئی ہو آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا اے اللہ اسے مال اور اولاد عطا فرما اور اس کے لئے برکت عطا کر انس رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ چنانچہ میں انسار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں دوستو امی سلیم رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر مالک بن نظر سے جلیل قدر صحابی حضرت انس بن مالک پیدا ہوئے جبکہ دوسرے شوہر ابودالہ سے کئی بچے ہوئے لیکن بچپن میں ہی وفات پا گئے تاہم بعض قدب کے مطابق حضرت عبداللہ صحابیت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے اور ان کی نسل بھی آگے چلی دوستو حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ کی وفات کا سال اور مہینہ تو معلوم نہیں لیکن قیاس یہی ہے کہ انہوں نے خلافت راشتہ کے شروع میں وفات پائی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل تا اسلامی پوریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں